بھائی سرکار میں یہ کے بات پر ان خطر لے تھے میں پوچھوں تا ہم نے یہ دس ودایک لے کے سرکار میں یہ گفی بھر رہے ہیں یہ کے کرن خطر لے تھے انہوں نے کہہ کے دور لے تھے بھائی کسان کا اتکی بات کریں گے ارے بھائی یہ دی دوشن چوٹڑا کے بیتر میں کسان کی آتمہ جندہ ہے چودری دیولال بھائی کوئی ان کے بات کہی گئی ان کے کان میں بیتر میں رہ رہی ہے تو کسان کو برگ لانا بند کر دیں دیگویجے وائیتہ میں چودری دیولال کے پریوار پر چلی ہے چودری دیولال کے پریوار پر چلی ہے تو تامے کے بوہاں کائے رہے ہو جو کافی بڑے بیٹھے ہو کھٹ رہ گیا ہے بھگایا ہو اس نے اور آج کے دن بھائی یہ آئی ٹی سیل کے دم پر میں ان بھائیوں کو صلاح دینا چاہتا ہوں دونوں بھائیوں کو آئی ٹی سیل کے دم پر ریانا پردیش کے کسان کو بہر بے کو نہیں بنایا جا سکتا کسان کے بیٹے بھی چلانا سکھ گے تو آج یہ بتاؤ انہوں نے کون سی سوامی ناثر نے پورٹ لاغو کری ہے کوئی نئی کائیڈ لیا ہے یا یہ جو جس کے تھائے ہنڈ آگرہ دنکھڑ صاحب اپنا پجاما پجاما میں پجاما پجاما مگاڑا ہنڈ آگرہ دا اللہم بھی لامی ہاترہ کائیڈ بھائی اریانا میں جو سے یہ نیتا ہیں چاہے ویپکس کا ہو چاہے ستہ کا ہو ستہالے خاص طور پر بھائی پھر دوارہ دو رہا ہوں تا میں کے بعد برنکھا ترچڑے تھے بھائی سرکار میں باج پالے ہو تا میں جنہاں ووٹ ملے تھے کسان کا نام پہ نردلی ہو تا میں جنہاں ووٹ ملے تھے رباج جز پالے ہو تا میں جو کسان کا ڈکوسلا پیٹیا تھا تاری جمعہ داری کون بدے گئے تا میں سڑک پہ کسان کا گرلہ خڑے ہو یہ لٹکان کا ٹھیکہ کسان لے رکھیا ہوئی سارے بھائی ہیں دیرامرہ میں ایک بار پھر سواگت تھا آپ کا دسوانو والی میں سندیب بھارتی بھائی صاحب مارد دو رہے ہیں اور یہ تو اس بارہ میں تھوڑے سے زیادہ جان کر رہے ہیں کہ ادھیا دیش کا کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہے اور کے پوزیٹیو ایفیکٹ ہے تو میں پہلے بار تو سواگت کروں بھائی صاحب آپ کا میرا چینل پہ ہے دنے بات بھائی صاحب تو میں پوچھنا چاہوں ہوں کہ سرکار کا ایسا کے مجبوری ہوگی تھی کہ ادھیا دیش بیچ بجیارہ لیانا پڑی گیا بھائی میں آپ کے میں دیمتر سرکارتے پوچھنا چاہوں ہوں جو لوگا نے بکان کا پریاس کر رہی ہے اگر بھائی کسان کا اک کے کانون ہے بھائی کسان کا اک میں پانچ سال پہلا راج کر کے کھلے کھاڑے تھے سنسد کے ستر بیٹھے ویدان سوا بیٹھی جب تو انہیں کانون کو لیا کونی کورونا کا ٹائم میں جب دیش مرن تے اس میں لڑائی لڑ رہے ہیں اپنا اسیتوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں ماں ہماری خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں ایسی کونسی نو بتائی گی تھی کونسا اوپر تا آدیش آئے گا تھا پرماتما کا اگر یہ کسان کا نام پہ ٹنڈو رہا پیٹ کہیں کارے کانون لیا ہے تو پہلا جو کام انہیں نہ کریا ہے کورونا کال میں بینا سنسد کے بیٹھے کسان کا نام پہ یہ کانون لیا کا کام کریا ہے اب انیشو شروعات میں ہی اس پورے معاملے کو کارا ثابت کرتا ہے تو سرکار کی جو منشاہ ہے شروع میں اس اندے کے گرے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب سرکار جو ہے میری جو سوچ ہے کیوں لائی ہے اس ٹائم کیوں لائی ہے یہ لمبے سمیں سے سرکار انتجار میں تھی دو جارہ پندرہ میں انہوں نے بومی ادیگرن کانون لیا تھا وہ کسان کی جمین کو سیدھا اڑپنے کا کانون تھا کہ کوئی ویپاری آ کے مان لے ہوئی یہ کہے کہ میرے کو یہ سو نو کے پانچ کیلئے پسند آگے میں میرے کو اٹل کھولنا ہے تو سو نو کو جمین وہ دینی پڑے گی یہ کانون تھا بومی ادیگرن جو یہ لانا چاہتے تھے لیکن یہ آئے آئے تھے لوگوں نے شروع سرابہ مچا دیا ماہول خلاف کا ہو گیا واپس لینا پڑ گیا تو ان کو ڈر تھا کہ یہ جو کارے کانون یہ لانا چاہ رہے ہیں اڈانی اور رمبانی کو اس دیش کا سب سے بڑا جمیدار بنانے کے لئے اڈانی اور رمبانی کے نام اس دیش کے سارے کسانوں کی میند اور جمین نام کرنے کے لئے اگر یہ سنسد میں یا عویدان سوا میں کئی پاس کرانا پڑ گیا چرچہ کے بعد تو ان کی پول کھل جائے گی تو انہوں نے کورونا کال کو چنا جب کسان اکٹھا نہیں ہو سکتے کسان خود اور چیزوں میں جب بجی ہوں تو یہ جو کام ہے یہ جو ان کا مقصد ہے سدھا سدھا دیش میں جمیداری پرتھا کو دوبارہ سے لاغو کرنا ہے جو انگریجوں کے راج سے پہلے اور اس کے بعد تک لاغو رہی ہے جس میں یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے جمیدار ہیں دو پانچ اکڑ کے جو اپنا کماں کھا لیتے ہیں اور غلط سی بات کے اوپر سرکار کے خلاف مرچہ لے لیتے ہیں سرکار چاہتی ہے کہ سارے ختم ہو جائیں یہ دیش میں آٹھ یا دس اور ہمارا واسطہ صرف اپنے کھیت تک ہو کھائیں اور سو جائیں کھائیں اور سو جائیں سرکار نہیں چاہتی کہ اس لوگتانتری دیش میں جو کسان سماج ہے جو اس دیش کی لڑائی لڑنے کا کام کرتا ہے برائی کے خلاف لڑائی لڑنے کا کام کرتا ہے آپ یہ دیکھئے جب بھی کوئی بڑا دیش میں پریورتن ہوتا ہے چاہے وہ برشتا چار کے خلاف ہوا ہو چاہے راجنیتی کوئی پریورتن ہوا ہو چاہے تانہ شائی کے خلاف کو لڑائی لڑی ہوئی ہو تو دیش کے کسان نیم بھومی کا نبائی ہے سرکار نہیں چاہتی ہے کہ اس لوگتانتری دیش میں کسان کہیں کٹھا ہوگے کسی بات کے خلاف لڑائی لڑ پائے اس لئے کسان کو ختم کر کے مزدور بنا دو جمین یہ اڈانی امبانی کے نام کروا دو اور آرام سے ویٹ کے اڈانی امبانی کو کنٹرول کر کے اس دیش پر راج کرو یہی سرکار کی سوچ ہے تو ایک طرف کہہ رہی ہے کہ اس کا جمیدار کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے لیکن میں کچھ بندوں ہیں جو آپ کے مادنے میں سپسٹ کرنا چاہوں جو کونٹریکٹ فارمنگ ہے اس کا صدہ طور پر کسان کے اوپر کس طرح دے پرباہ اوپڑا گا دیکھیں کونٹریکٹ فارمنگ تو کسان کے موہ پر ایک تمہات چاہے اب سپوز کرو میں ایک آم آدمی ہوں بھائی میرے کو گھاڑی بنا نی نہیں آتی مان لو میرے کو گھاڑی لینے کی اچھا ہے میں خود تو بنا نہیں سکتا کوئی کمپنی ہے اس کمپنی کے پاس جانا پڑے گا تو بنا دے میرے نام کی گھاڑی ایک طرح سے کنٹریکٹ دیتا ہوں میں گھر میں بنا نہیں سکتا میستری کے پاس جاؤں گا کنٹریکٹ دوں گا ٹھیک دار کو بھائی جب میں کسان ہوں میں کیا کھیتی کرنا نہیں جانتا جو میں کسی کو کنٹریکٹ دوں گا سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم کنٹریکٹ پہ بڑی کمپنیوں سے کھیتی کرائیں گے اس کا مطلب کیا ہے سرکار یہ مانتی ہے کہ کسان کو کھیتی کرنی نہیں آتی یہ تو سریاں سرکار جو کسان کی بیجتی کر رہی ہے سرکار کسان کو یہ کہہ رہے تم کھیتی کرنے کے لائک بچے نہیں ہو تمہارے آڈ کمجور ہو چکے ہیں دماغ تمہارے کمجور ہو چکے ہیں تمہارے بس کا دیش کا پیٹ برنا نہیں ہے اس لئے تم اپنی جمین لیج پہ دے دو ہمارے جو بڑے بڑے دلنا سیٹھ بیٹھے ہیں یہ کھیتی کریں گے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو کنٹریکٹ فارمنگ جو کریں گے یہ کس کے مہدم سے کریں گے بھئی اڈانی امبانی تو کھیتی کرنے سے رہے یہ اور جو بیٹھے ہیں کارپوریٹ ہاؤسیز یہ تو کھیتی کرنے سے رہے کھیتی تو کسانوں کے مہدم سے ہوگی کسانوں کے مہدم سے کھیتی ہوگی لیکن کسان کی بھومی کا اس میں مزدور تک ہوگی بندوہ مزدور تک ہوگی جو آج ہم دیکھتے ہیں کئی دوسرے دشوں میں تو سرکار کی ساجش ہے کنٹریکٹ فارمنگ کے مہدم سے کسان کو مزدور بنا کے بندوہ مزدور بنا کے اور ان کمپنیوں کو اس دیش کا سروے سروہ بنانے کی اب آپ دیکھئے کسی سمیں زیادہ پرانی بات نہیں ہے ہمارے دیکھت کی بات ہے بیس سال پہ لے گئی بڑی بڑی پیاؤ ہویا کرتی راستوں میں ہم دلی میں جایا کرتے دلی میں بھی ہم نے پیاؤ کا پانی پیا ہے بھئی یہ چھوٹی سی پیاؤ جو ہے پھلانے آدمی نے بنوائی ہے پھلانے کی سمرتی میں ہم نے کبھی مول کا پانی نہیں پیا دوسرے شہر میں آج کے دن آپ کہیں چلے جاؤ کسی آئی وے پہ چلے جاؤ روڈ پہ چلے جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ آپ میرے کو کوئی پیاؤ دکھا دو بھئی جو پانی ہم فری میں پیا کرتے جس کا دان پنے مانیا جاؤ کرتا آج وہ بیس پچیس تیس روپے لیٹر بکھتا ہے بیس پچیس تیس روپے لیٹر تو جو اناج جس کے بنا دیش کا ایک دن بھی کام نہیں چلتا یدی وہ پنجی پتیوں کے آتھ میں آگیا یدی اڈانی امبانی کے پاس یہ کسان کی فیکٹری آگی درتی ماتا نام کی جو اناج پیدا کرتی ہے تو یہ بتاؤ یہ اناج کا ریٹ کیا کریں گے وہ جب وہ پانی کو بھی تیس روپے لیٹر بیج سکتے ہیں یہ کوکا کولا کی چھوٹی سی بوتل چاڑیس روپے لیٹر بیج سکتے ہیں اسی روپے کی دو لیٹر والی بیج سکتے ہیں جو کسی کچھ نہیں ہے پانی میں اپنے اپنا اس کو پریس رائز کر کے وہ تیار کر رکھا ہے اس کا بیچ میں میں اپنی بات کرنا جاؤں بھئی کونٹریکٹ فارمنگ جو میرا نظریہ جس سے آپ دبائی صاحب نے بتا آئی ہے تو اپنا تیار ایگریمنٹ کروا لیا جاؤں گا جس کے تیار تو اس میں پیدا ہونے والا ار ایک دانہ کا اوپر کمپنی کا ادھکار ہوگا اور کمپنی پہ پوچھکا ہے مول لے کے نہیں اپنا کھانے کے دانے راکھنے پڑھیں گے اس کا کمپنی نگا دے میں تو چون کیڑک بیچوں گی آٹھا بھی گران لیانا پڑھ سکے ہے کیونکہ ایک بھی دانہ کا اوپر اپنا جب ادھکار نہیں روگا یہ تو میرے بھائی دیکھو صدی صاف سی بات ہے کونٹریکٹ فارمنگ کا مطلب تو یہی ہو گیا نا ہم نے اپنی زمین اس کو دے دیا اب وہ جو آدیش کرے گی نا وہ مارے کو کہے گی نا کہ ہم تو تیرے کو کالے کچھے میں ترکو کھیت میں جانا پڑے گا روز اس سے یہ فلانے فلانے انرجی پیدا ہوتی ہے تو اس کے آدیش ماننے پڑیں گے اس کی گلامی کرنی پڑے گی وہ جو بیج کہیں گے وہ ڈالنا پڑے گا آج ہم یہ جو موڈیفائیڈ جو بیج ہے نا بیٹی کوٹن وارے بائی لوجکلی جو نئے جین پیدا کر کے اس کے خلاف ہم نے بڑا اللہم چاہے یہ بند کر دیئے اچھے ہم آئی بریڈ بیج نہیں بہتے دیسی چیزیں بہتے ہیں اگر یہ کمپنیاں کہیں گی نا یہ چیز ڈالو تو ہمارے کو ڈالنی پڑے گی اور یہ کمپنیوں کی مرجی ہے ہمارے کو واپس دیں گی یا نہیں دیں گی اور میں تو اسے مانتا ہوں کیوں دیں گی واپس ان کی چیز ہے وہ لے جائیں گی ہمارے کو تو مارکیٹ سے خرید کے کھانے پڑے گی جیسے آج شہروں میں پیکٹ کاٹا لے کے کھانا پڑتا ہے نا کی بھئی پیکٹ کا دو کلو لے لیا ہم نے آج تو آپ گاؤں میں دیکھتے ہو سنو بھائی اریانویں میں کروں گا ہمیں اپنی ضرورت کا تو دیکھ دیکھونے ہم نے کتنی روٹی پونی ہے ماری مار کے دیکھیں بھائی کتنا چون گھونے بھائی پانچ سات روٹی کتا ہے ہم بچگی گاں کی بھی دے دی اور بھی دے دی لیکن بھائی جو پیکٹ والا چون کھاتے ہیں میرے بھائی انتہ پوچھ کے دیکھیں وہ گھن کے روٹی بنا آگ رہے ہیں بھائی تین روٹی تو یو کھاؤگا دو روٹی یو سندھی پہ رہا یو کھاؤگا ایک روٹی اپنا بھائی کھاؤگا سات روٹی بناوں گے تو میرے بھائی یہ گھن کے روٹی کھانے والی پیکٹ کا چون کھانے والی جو پرمپرا ہے یہ جو شہروں میں ہے میٹرو سٹیز میں گاؤں میں آنے والی ہے اور وہ روٹی روٹی کے اوپر بھی برانڈ کے اوپر ڈانی لکھا ہوگا گام بانی لکھا ہوگا وہ زیادہ دور نہیں ہے سرکار کی لچھن دیکھ کے تو ایک اور بات ہے جو کھلی چھوٹ دے دی ہے ویسے تو کہہ رہے ہیں بھائی کسان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے وہ اپنا آناز کئی بھی بیچ سکا ہے لیکن ایک طرف اس نے یہاں پہ مارکٹ فیس لگا دی ہے اندر بیچنے پہ تو اور بار اس نے فری کر دیا ہے تو اس کا پچھ ہے کیا منشا ہے سرکار کی منشا بانڈی بند کرانے کی سیدھی سیدھی اب منڈی میں کوئی فسل کریدنے آئے گا ساڑے چھے پرسنٹ اس کو مارکٹ جو ٹیکس لگتا ہے منڈی والا وہ دینا پڑے گا دو ڈائی پرسنٹ اور کوئی ٹیکس دینا پڑے گا آڈتی کو آڈت دینی پڑے گی مانو بارہ پرسنٹ ٹیکس لگے گا اس پہ تو وہ منڈی میں کیا لینے آئے گا اب سرکار اتنا بڑا بیوکو کسان کو کیسے بنا رہی ہے کہ مطلب سو روپے میں بار وہ فسل خرید سکے گا بار اس کو وہ ایک سو بارہ میں خرید نہیں پڑے وہ منڈی میں کیا لینے آئے گا بھے پاری اور دوسری بات یہ کہہ رہی ہے بھے کسان کو بیج سکتا ہے بھے کسان تو پہلے بھی بیج سکتا تھا ہمارے کو کس نے روکا تھا کہ دلی کی منڈی میں ہم نہ بیج سکتے ہوں اب بھے گیارہ ایکیس باسمتی امن الرلہ بیج کیا آگر تے اگر کسی کو یہ لگتا یہاں کم بابیں بکے گی تو بھے کسان کے اوپر پہلے بھی اے پی ایم سی اکٹ میں کوئی پابندی نہیں تھی یہ تو ایک بے وکوب بنانے کی بات ہے اور اب یہ جو نیشنل ایگری کلچر مارکٹنگ آ رہی ہے اون لائن جو کر رکھا تھا دو تین سال سے اس کے بعد تو یہ اون لائن ٹریڈنگ ہوتی تھی یہاں کا کسان کرناٹک میں پہلے بھی سکتا تھا یہ جو ورطمان جو دیادیش لائے گیا تھا جس کو کانون کا روپ دیا گیا ہے دو دن پہلے یہ تو میرے وائی بیپاریوں کو چھوٹ دی گئی ہے کہ بھئی تم نے منڈی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ان کو منڈی میں آنے کی ٹیکس بڑھنا پڑتا تھا اور پیسے لگتے تھے اب ان کو کہہ دیا تم تمہارے سے جیسے لٹا جائے نا لٹ لو کہتے ہیں نا بھے جو ڈاکو چور مل کے جب کرتے ہیں نا بھے جس کا جو فس جا نا تو وہ کام کریا کھلی گوز کٹنگا اور جو اے سنگھت کسان ہے گریب کسان ہے اس کو لوٹنے کا دکار دیا ہے ہمارے کسان کے پاس سنگھن نہیں ہے طاقت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے ہم تو پانچ جار روپے میں بیچیں گے لیکن ان کے تو سنگھن سنگھن کہہ در خود ہی ہیں اولی سولی ہیں بھائی یہ تو دو چار آدمی ہیں دیش میں بیٹھے وہ کہہ دیں گے اس پر ہم نے کسان کا کہ ہوں بارہ سو روپے میں خریدنا ہے بھائی اور بارہ سو کے اپنے ایجنٹوں کو کہہ دیں گے کوئی دیتا ہو تو لے لو نہ تو ان کو دیکھیں گے کہاں ڈالیں گے اگر بارہ سو روپے کسان کو ریٹ کہتا ہے کوئی کسان میں خرید دوں گا تو کسان کے پاس بیچنے کی سیوات چارہ کیا ہے سرکار نے تو پلہ جاڑ لیا اس بات سے تو میرے بھائی یہ منڈی ویوستہ کو ختم کرنے کی جو منیمم سپورٹ پرائز کی ویوستہ ہے جس کی وجہ سے کسان تھوڑا بہت بچ رہا تھا علانکہ مسپ بھی سرکار اتنا ہی دیتی ہے مطلب جو جس سے اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس ویوستہ میں تھوڑا بہت کسان کو تسلی تھی کہ فصل بگ جائے گی اور اس باہ پہ بگ جائے گی اب تو میرے بھائی کھلے ہام لوٹ مار ہوگی اب تو یہ ہو گیا جو بڑا ڈاکو کا فس گیا وہ بڑا کٹے گا جو چھوٹا کا فس گیا وہ چھوٹا کٹے گا اتنی سی بات ہے ایک اور رہنی کل دیگویجے سنگھ نے کیا پریس کونفرنس ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو دوشن چوٹالا کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو دوشن چوٹالا کا تو اس میں کچھ لینہ دینا کو نہیں اور رہی بات ایم ایس پی کی دوشن چوٹالا جی ہو یا پھر جے جے پی ہو وہ تو اس کا پکس میں ہے تو اس کا پچھا کے کچھ ہے بھائیس سرکار میں یہ کے بات پر انکھاتے رہے تھے میں پوچھوں تامنے یہ دس ویدائک لے کے سرکار میں یہ گاپ پی بھر رہے ہیں یہ کے کر انکھاتے رہے تھے یہ نیویں کہے کے دور رہے تھے بھائی کسان کا اتقی بات کرانگے یہ جو قانون ہے میں تو ایک تو یہ بات بات دیں کرشی جو سبجیکٹ ہے اس میں پردیش سرکار بھی قانون بنا سکتی ہے ایگری کلچر جو ہے نا وہ سٹیٹ لسٹ میں بھی آتا ہے سرکار چاہے پردیش کی قانون بنا دے پردیش کی سرکار چاہے نے دہ دیشوں کو رد کر دے پنجاب کی دانسوا نے کہہ دیا پردیش کی سرکار چاہے امس پی خرید گارانٹی قانون لاغو کر دے رہیانا میں کوئی نہیں روک سکتا دشن چوٹالا کو لیکن دشن چوٹالا یا تو یہ مطلب ہے جھوٹھا دکھاوا کر رہے ہیں کہ وہ میرے کو پتا نہیں ہے یا کسان کو بیوکو بھی تنا بڑا سمجھتے ہیں تو میرے بھائی یا دشن چوٹالا کے بیتر میں کسان کی آتمہ زندہ ہے چودری دیولال بھائی کوئی ان کے بات کئی گئی ان کے کان میں بیتر میں رہ رہی ہے تو کسان کو برگ لانا بند کر دیں دیگویجو بھائیتہ میں اور صدہ صدہ ریانا کے لیے ایک قانون بنا دے ہوئے کہ ریانا پردیش میں دیادیش لاغو نہیں ہوں گے اور آگے سے ریانا پردیش میں کسی کسان کی فصل ایم ایس پی سے نیچے نہیں بکے گی اگر کوئی خریدہ کا بیپاری تو اس کو تین سال کی سجا اور دس لاک روپے جرمان نہ ہو جائے گا کون روک رہین کو کانون بڑھانے سے لیکن ہر بات کو کندر سرکار پہ ڈال دینا ہر بات کو یہ کہہ دینا نانا بھائی مہار اوپر اب کل دیگویجو چوٹالا کا بیان تھا چوڑری دیویلال کے پریوار پہ چلی ہے بھائی چوڑری دیویلال کے پریوار پہ لاتھی چلی ہے تو تامے کے بوہا کھا رہے ہو جو گاپی پرے بیٹھے ہو بگایا ہو اس نے اتنا دکھا کیوں ہو رہا ہے اتنا تامے بودھے کیوں ہو رہے ہو لٹھ بھی کھاؤ ہو اور پھر بھی نہیں گاپی گھائٹ رہے ہو چھوڑے ہو سرکار نہ بھائی اریانا پردیش کے کسان کو کم تک کم نیو تو ہو جگا تو میرے بھائی یہ تو ٹوٹل ہی کسان کو بے وکوف بنانے کی کوشش ہے کسان کے نام پہ میں تو کہہ رہا ہوں راج نیتی کرو لیکن بودھے کی راج نیتی تو کرو سمادان کی راج نیتی تو کرو باتہ ہی راج نیتی کیوں کر رہے ہو بھائی اور آج کے دن بھائی یہ آئی ٹی سیل کے دم پہ میں ان بھائیوں کو سلاح دینا چاہتا ہوں دونوں بھائیوں کو آئی ٹی سیل کے دم پہ پردیش کے کسان کو بہو رو بے کو نہیں بنائے جا سکتا اب کسان کے بیٹرے وی چلانے سے یہ دشان تورنا جو کارنامہ رہے چاہت آئی ٹی سیل میں جن آئی ٹی بڑے بڑا بیس بیس پچٹا لوگ بکایا لیے اب عام کسان کے بڑا چلانے سے اس نے بیرہ پٹ گیا تو جوٹھی بات ہے تو جوٹھا آدمی جوٹھی بات کے رہے ہے تو میرے بیو جوٹھی بات کون چال دی دوشن چوٹڑا جی بھائی دیگو جے سنگھ تاریج اٹھی باتی چال دیگو نہیں کیونکہ کسان کے بیٹے ہیں کہ سمجھ مائے گیا جوٹھی ریا ساتھی ہے تو بھائی ساتھ سا کام کرو گے دعویٰ کر رہے ہو ہم تو کسان کے اتمیں ہیں اتمیں ہے تو کروائے دیں ان کا نونہ رد در یانم ہے دس سیٹ لے رہے ہو کروائے دیں رد نہیں کردہ کھٹ رہے تو گیڑے دے سرکار اس کی تو میرے بھائی کرو گے وہ دکھے گا اور بات بات نہ نہیں تو بتیری راجنیتی کر لی بھائی ایک بھائی سرکار میں آگے بات بات کر کے آگا تو میرے بھائی کرم کرو گے تو کمیں ملا گا رنہ تو اریئر ہے جو ایب ویروت چل رہے ہیں کسان کچھ سنگٹن یا ایسے ہیں جو اس تی دوسری اور لے کر جانا چاہو تو میں چاہوں گا آپ ایک دو کائیسا کا نام بتاؤ جو برگل آئے رہے ہیں کسانوں کو اور اس کو کسانی تیشی بتا رہے ہیں بھائی تین چار ہیں ایک تو گنی پرکاس ہے مام نے تو کدیو کسان کی لڑائی لڑتا نہیں دیکھیا بلکہ نیومین کے چالو کھڑے کھو دناو ہے دو تینوں میں بی جے پی کے نیتا تھے ایک اتر سنگھ سندو تھا ایک وہ روت کا نگا تھا کونسا کے ملک تھا کلوڑ کا تو اس راڑ کے بہت گنے سنگٹن ہیں بھائی لڑناڑ سنگٹن کا تو سرکار پیر نہیں دیکھ جیں گے اب کوئی بھائی یہ کب ہے میں کسان کی لڑائی لڑ رہا ہوں کوئی مان لے آج انٹرنیٹ پر چل رہی دنیا رکھے مار رہا ہے کسے بھائی تر نہیں تو پوجھ لے کسان کی لڑائی لڑ رہا ہے میں پچھلے پانچ سال میں سات سال میں کہتے تو منہ دو منہ چیار منہ جیڑ مگیا بھائی تو لڑائی لڑائی کر رہا ہے کمیں آنگلی کٹائی ہے کتے اب تو باتے باتاں ہی لڑائی لڑ رہا ہے باتاں ہی لڑائی تو ماری ککیتائی لڑائی نہیں ہے گرہ ہاں بھائی وہ چھکیا گاڑ دیں گے اسی اسی بات کہہ دیں گے جو مارا بسے کی بات کو نہیں کہہ نہیں یہ آڑا منڈی میں روڑا مہج ہے آڑا تی روڑا کرے نہیں لے اسی اسی بات تو یہ مارے سڑکاں بھائی جو کندر ہیں بھائی ان تب انڈی گاڑ میں کسے اندینیے کنیان دیوں گی تو یہ گاڑی گلوچ کی لڑائی یہ بڑی باتاں کی لڑائی ان باتاں میں کوئی دم کو نہیں بھائی یہ جو سے کسان نیتا کا ٹھیک کا ٹھائے رہے ہیں بھائی آپ سوشل میڈیا کا میں دمتا آپ کا میں دمتا بھائی انہوں پوچھوں ایک بھائی ان کی اسٹری شیٹ کا اڈلو بھائی پانچ سال میں تو ہم نے کسان کا خطر کو بکھا بیٹھا ہو بھائی ماں میں دوست دن بکھے بیٹھے بھائی یا ہمارا سنگٹھن نا بھائی کسان کا خطر پھلانی جوٹ کھائے بھائی یا ہمنا پھلانی جوٹ کسی نیتا کا جوٹم جوٹ ہوگئے بھائی یا ہمنا کسان کا خطر یا نقصان ٹھایا جیڑ کٹی مقدم گئے یہ تو میرے بھائی کسان نیتا نہیں ہے یہ تو الگ الگ پارٹیاں کے ایجنٹ ہیں جن میں تک گنکھر ایک تو سرکار کے ایجنٹ ہو جائے ہیں سی آئی ڈی آڈے ان کے منہ کی تنکھا گالے ہیں کسی کی لاکھ تنکھا ہو جائے ہیں چھوٹا ہے مینیجر کی پچاس جار بڑھے کی لاکھ رپی اور بڑھے کی دو لاکھ رپی ہے کسی کا گناہ بڑھا سنگٹھن ہوگا تو پھلتو لندہ ہوگا چھوٹا ہوگا تو اتنے لندہ ہوگا کدے ان میں سے کوئی کسان نیتا میں نے پچھلے دو جار بارہ کا میرے پاس ایک ایک آدمی کا نام بتا دینا میں بتا دیوں گا یدی کسی نے ایک دن بھی گمبیر مقدمے میں جیڑ کٹی ہو تو جو تھا گا فیور کہ گرفتاری ضرور دے دی ہوگی اگر بڑھ سرکار نوکاری کر رہا جاؤر وہ گرفتاری دے کے سرکار کی چاہ ضرور پی آئے ہوں گے نہ تو کسی کسی کسان نیتا پہ کو ڈنکا مقدمہ چل دا نہ کسی نے جیڑ کٹی نہ کسی نے لٹکایا نہ کسی کوئے کسی ڈالکا جو مقدمہ چل رہا سب کے باتیں باتیں کھا رہے ہیں کسان کا خطر منا پندرہ سال ہوگے بھائی رتنا پندرہ سال ہوگے کسان نیتا پندرہ پیسے آنگا بھلا کو نہیں ہویا اور تیرہ پندرہ پیسے آنگا نقصان کو نہیں ہویا چندہ کٹھا کر رہے ہیں بکاو ہیں لوگان ہیں اور پھر نو کہتے ہیں ہم تو کسی کوئے کسیان سنگٹھن نہیں ہے بھائی ان میں تک گنکھر ایک دلہ سنگٹھن ہے آج جو یہ گرنام سنگ چڑڑنی کے سایوجن میں جو یہ آندولن چل رہا ہے جس کا حصہ ہم بھی سایوجی کے روپ میں نبا رہے ہیں اس آندولن میں کچھ لوگ بڑی ہیں سارے میں نہیں بھی نکندہ بھی سارے بڑی ہیں کچھ لوگ اس میں ٹھیک ہیں جو چاہ رہے ہیں کسان کی حالت میں صدار ہوئے ہیں لیکن باہر جو لوگ تمہیں سا دیکھ رہے ہیں اس آندولن نے کمجور کرن کا پریاس کر رہے ہیں وہ سرکار کے یا اپنے اپنے پارٹی کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور یعنی پردیش کے کسان کو نوجوان کو انہوں کے بقاوے میں نہیں آنا چاہیے اور ان لوگوں سے سوال پوچھنا چاہیے کہ تم نے پچھلے سات سال میں دوزار بارہ تک کا میرا پاس ریکورڈ ہے نو سال کا ریکورڈ ان پر پوچھ لیے وہ تم نے کیے کریا ہے کڑا جوت کھائے کڑا کیے کرے تو ایک بات اور ہے کہ کسانوں کو اس ٹیم پر سنگھنٹاٹ کہنا ہے بھئی کسی کا سکل دیکھ کرنا ہے نترتوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کن باتوں کا دیان رکھنا چاہیے گی اس ٹیم پر یا چیز آپ کرو گے تو زیادہ بہتر رہو گے کسانوں نے پہلے تو مدیاں کا دیان رکھنا چاہیے کسانوں کا جو پہلا مدہ ہے وہ مدہ ہے کھیتی گاٹا مکت کیسے ہو جو کوئی سرکار سمجھوٹا کر کیا ہوئے جات رکشن میں سمجھوٹا کرنے گئے دے لائن تو ایک کی تھی بھے کسانوں نے جاتا نارکشن مل گیا بات آڑا ختم ہو تھی لیکن سرکار نے یہ وعدہ کر دیا سرکار نے یہ ریپورٹ بنا دی سرکار نے پھلان کر دیا سرکار انہوں کرے گی تو بے وکوب بنان کی بات تھی تو میرے وائی آج کے دن سب تا بڑا مدہ فلال آج کے دن پہلا مدہ تو ہی ہے دیا دیش واپس ہوں دوسرا مدہ ہے ایم ایس پی پر خرید گارنٹی کا قانون بنے کہ سرکار جو ایم ایس پی گوشت کر ہے یدی کوئی اس سے نیچے خرید دے گا تو اس کو تین سال کی سجا اور جرمانہ لگے گا یہ قانون بنے یہ تو ہے یہ مان لے کوئی سمادان کی دشاہ میں قدم اور اس کا علاوہ کوئی کمیٹی بیٹھ ہے سرکار کو بات چیت خاتر بلاو ہے کوئی سٹلو چھوڑا ہے وہ کوئی جھوٹ بات ہے تیسرا اور ان سے بھی پہلے کا مدہ جس کے لئے ہم لڑ رہے تھے وہ ہے پوری لاغت کے دار پہ لاغت سے ڈیش گنا باؤ سوامی ناتھان جس کا یہ دعویٰ ٹھوکے ہیں دنکھڑ اور بلے ہم نے لاغو کر دی انہی یہ دو جار تیرہ ماندولن تھا چودہ ماندولن تھا دنکھڑ صاحب کہتے تھے کہ چودہ سو روپے گہوں پہ لاغت آتی ہے اور گہوں کا باؤ اکیس سو روپے ہونا چاہی ہے سوامی ناتھان ریپورٹ کے حساب سے اب اکیس سو روپے آج بھی باؤ نہیں ہے اس کے سات سال بعد اگر اس سمیے سے روز مطلب ایک سال کی سو روپے میں آئی وڈائیں تو دو جار اکیس سو روپے دے گئے ان کی لاغت ہوگی تو تینے جار روپے ہونا چاہی ہے ان کے احساب سے کہہ رہا ہوں جو یہاں کڑے ٹھائے گھومیا کرتے تو آج یہ بتاؤ انہوں نے کون سی سوامی ناتھان ریپورٹ لاغو کری ہے کوئر نئی قائد لیا ہے یا یہ جو جس کے ٹھائے ہنڈ آگرہ دنکھڑ صاحب اپنا پجاما پجاما میں تو وہ ریپورٹ اور تھی یا اور ہے یا پھر یہاں ریپورٹ سرکار آئے پاس بدل گی تو میرے بھائی یہ لوگانہ بے کوئی بنانا بند کر دیں اپنا دنکھڑ صاحب بھی دشنت بھی اس پردیش کے لوگانہ بلکل صاف سپشٹ طور پر یا بات سمجھ رہنی چاہیے کسان کا بھلا لاغت سے ڈیڑھ گناہ بھاو ایم ایس پی خرید گارنٹی قانون ان دیادیشوں کی واپسی اور کسان کے جو پرانے کرجے ہیں ان کو بٹے خاتر لگائے جانے سے ہوگا اس کے سوا کسی بات پر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو اریانہ کے کسان کو ایسے نیتاؤں کو جوت مارنے کا کام کرنا چاہیے ایسے نیتاؤں کو گھر بٹھانے کا کام کرنا چاہیے اور انہی باتوں کو نیتا ماننا چاہیے گروہ گوینج سنگھ تھے ایک دان کے بعد میں اریانہ کسان کو سچیت کرنا چاہوں گا جب ان کا انتصال میں آیا انہوں نے دیکھ لیا آج گروہ کی جو پرمپرہ ہے جیویت شریر والی وہ لمبی نہیں چلے گی کیونکہ گروہوں میں کمی آنے لگ جائے گی سماج بدل گیا اگر کسی میں کسی کو گدی دے کے جاؤں گا وہ سکتا ہے کل وہ صحیح دشانہ دے پائے اور اس کو جو ہم نے سکھ ایک پرمپرہ شروع کری ہے گرائی سے لڑنے کی یہ ختم ہو جائے کمجور پڑ جائے اس لئے انہوں نے پستک کو گروہ مان لیا گروہ گرانت صاحب کو گروہ بتا دیا اب اس کے آدار پر چلنا ہے یہی آپ کا گروہ ہے تو کسانوں کو تو بھیک کسان کی کرجہ مکتی جو یہ چار منت کام بتا ہے ان کو گروہ مان لینا چاہی ہے ان کی لڑائی کو سندیب بھارتی لڑ رہا ہے وہ سڑک پہ کھڑا ہے وہ نیتا ہے ان کی لڑائی کو گرنام سنگھ لڑ رہا ہے تو وہ نیتا ہے ان کی لڑائی کرتار سنگھ لڑ رہا ہے تو وہ نیتا ہے ان کی لڑائی کوئی سونوں لڑے ہے تو وہ نیتا ہے سپسٹ سی بات ہے میں تو یہ کہتا ہوں آدمیوں نے وشواز دیگا دیا ہے پیچھے ایک وہ یوپی والا تھگ تھا اس نے ایسا کام کریا خون بھی پی گیا پسینہ بھی پی گیا رپیہ بھی پی گیا رہو سلا بھی پی گیا تو بروسہ سا اٹھ رہا ہے تو مار ہے کوئی دعوے کرنے تھے میرے نیو کرنے تک میں تو اتنا نقصان ٹھائلیا اتنا ٹھائلیا کوئی بات میں نہیں کہنا چاہتا علانکہ میں نے بہت سیکریفائز کر لیا ساری بات لیکن میں نہیں کہہ رہا اکھ وشواز کرو میں کہہ رہا ہوں مدیاں پھ وشواز کرو میں کہہ رہا ہوں ترکہ پہ وشواز کرو میں کہہ رہا ہوں یہ جو چار بات ہیں انہیں کاغچ پہ لکھے اس کاغچ پہ وشواز کرو جو پوری کرا ہوگا اس کا گلہ ہے ارنا تو رام رام کر کے ہیں اگلین گرہ بٹھائے دو یہ ایک بات رہے گی تھی ارسیمرت کور بادل کا استیفہ کے بعد ووٹ ملے تھے کسان کا نام پہ نردلی ہوتا ہم نے جن ووٹ ملے تھے جج پالے ہوتا ہم نے جو کسان کا دکوزلہ پیٹیا تھا بہت تاری جمعہداری کون بن دے گئے سڑک پہ کسان کا گلہ کھڑے ہو یہ لٹھکان کا ٹھیکا کسان نہ لے رکھیا ہوئی بہت جام کروں گے بیش تاری کر مارا سمرتھن ہے بھائے تامیں ماری بوہا کے چھوڑے ہو اگ تامیں مارا بات بات برنا ہوگے بھائے تامیں مطلب سواد سوادہاں کے یار ہوگے سواد سوادہاں نیتہ ہوگے بھائی تو لٹھ بائج لیا گوڑی چاہ لیا بیش ایک مرگے اور پھر لاسہاں کا اپر آؤں گے راجنیتی کان کھاتر بھائی تامیں لٹھاں مگلے کیوں کو نہیں آن دے پوچھو بھائی تامیں سمرتھن کا دعویٰ کرو نہیں ہم نے کسان نہ کا سمرتھن کر دیا بھائی تو سمرتھن کس راڑ کا سمرتھن کریا ہے یہ مٹھے سمرتنان ہے سمرتنانی باتتان ہے بتی رہا ہو لیا بھئی پرسوں جمیدارہ سڑک کا اوپر آوگا اور جس کا بھی تر جو نیتا میں لیوی دائک منتری بن رہا ہے جو انہوں کو ہمیں کسانہ گل نو وہ دیکھ وجہ کہہ رہا تھا بھائی میرے میں بلا دیویلال کا خون ہے میرے اوپر لٹھی پڑی ہیں تو آئی جیو بیش تارکھنے اٹھ کے پھر دیویلال کا پریوار پر لٹھی پڑیں گی لٹھی نہیں گوڑی لگیں گی بکتو جو پیپڑی بھائی بیش تارکھنے تیری سرکار جو تیرے دم پر سرکار بن رہی ہے وہ سرکار کسان کا گوڑی مار سکا ہے مکد میں دو سو پرشنٹ لاؤگی بڑے بڑے تو بھائی تو دیویلال کے اپنا اپنے ونسج بتاوا ہے سچا واریس بتاوا ہے تو بیش تارکھنے آج سڑک اوپر یہ تو سرکار تو آنی جانی چیز ہے میرے بھائی چھوٹی موٹی چیز ہے آتو کسان کا برابر مکھڑے آو اور بیپکسی پارٹی بھائی کھالی دو بھائی کھالی دیلی بھائی کسان کے بیٹھے ہیں بھائی تارہ سوال لینے کا ٹائم جا لیا جے بیش تارکھنے تا میں سڑکاں پر نہیں آئے نہیں کڑتے تارے بھی پاتھنے بھائی کدے نیو سوچوں میں تو بھی پکس کا تھا میں کیے کردائی جندا بھائی 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 سوننو تا ہے اور تمام ساتھیاں تا ہے نیتاں لگ پچا دو بھائی اور نہ بھائی جے یہ نہیں آویں اور کسے بھائی کا سعید ہوئے پاتھا ہوں ہیں اور پھر تمہ سا کرنا آ پھر نوکو کندہ پٹھا رہا ہوں میں تو سویاترہ نیر میں مکاہ نیرہا ہوں ان کا اوڑا خوشڑے ماری ہو بھائی کمیں کونی اپنا کمیں کھانڈے کے جاندے بھائی جو سی نیتا ہے نہیں کھانڈے کے جاندے نہ یہ کھار کی جو ٹی بھائی دکے جاندے یہ پھریقہ مارا اتماسہ بنا ہو نہیں کڑا اتماسہ ان کا بنا دیو بھائی تو سارے بھائی یہ بہت دنے بھائی ویڈیو نے زیادہ زیادہ شیئر کر دیو بھائی اور جس منسہاتری ہیں کہہ رکھی ہیں میں چاہوں گا ان تک پنچہ اے دیو اور انہیں بیس تاریخ نے پھر تیار ہو جیو نہیں تو پھر کوئی فیدہ کو نہیں بھائی نہ اس ویڈیو کا نہ دیکھنے لیا گا نہ کسے اور کا ملا ہاں نیکسٹ ویڈیوم تب تک کے لیے سارے بھائی انہیں جائند وندے ماترم